دوست جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انڈین ائر فورس کو لمبی دوری کی اور بہتر بیانڈ ویجل رینج اے ٹو ائر مسائلز کی بہت سکھ جرورت ہے اور اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے انڈیا نے ایک اسٹرہ مارک ون اے ٹو ائر مسائلز کو ڈیویلپ کیا ہے جیسے کہ انڈین ائر فورس کے فائٹر جیٹس میں انٹیگریٹ کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے اس مسائل کو سب سے پہلے سکھوچٹی ایمکی آئی فائٹر جیٹ کے اوپر لگایا جائے گا اور اس کے بعد اس مسائل کو دھیرے دھیرے انڈین ائر فورس کے باقی کے اے کرافٹ جیسے کی مرائی ٹو تھاؤزنڈ ایلسی تیجس اور میک ٹوئنٹی نائن کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے گا لیکن اب ڈی آئی ڈیو اس مسائل سے بھی لمبی دوری کی ایک نئی مسائل ڈیویلپ کرنے جا رہا ہے جس کا نام اسٹرہ مارک ٹو ہوگا اسٹرہ مارک ٹو اسٹرہ مارک ون کی ایک سکسیسر مسائل ہوگی جو کی لمبے سمیں سے ڈرائنگ بورڈ پر ہے اور اس کا کام شروع نہیں ہو پایا کیونکہ مارک ون پروگرام کی ڈیویلمنٹ کا کام بہت دیرے دیرے چل رہا تھا لیکن اب امید ہے کہ اس نئی مسائل کا ڈیویلمنٹل ٹرائم اور اس کے ڈیویلمنٹل ٹرائس زیادہ کم ہوں گے کیونکہ اس مسائل میں جو اس سسٹم سے استعمال کیے جائیں گے وہ پہلے ہی پرفیکٹ کر لیے گئے ہیں اور انہیں پہلے بھی ایک ٹونی مسائل جانے کی اسٹرہ مارک ون مسائل میں استعمال کیا گیا ہے انہیں انفورس وڈی آئی ڈیو اسٹرہ مارک ٹو پروگرام کی ٹیکنیکیلٹیز کی اوپر کام کر رہے ہیں لیکن ابھی یہ تو کنفرمی ہی ہے کہ اس مسائل میں جیدہ لمبی دوری کی رینج ہوگی اور اس میں اڈیشنل کیویلمنٹل ہوں گی جس سے کہ یہ مسائل انڈینئر فورس کے آرسنل کی ایک بڑیہ مسائل بن جائے گی استعمال مارک ون کی نون کلاسیفائیڈ ہیڈ آئن چیس رینج 75-80 کلومیٹرز ہے جسے کی ڈی آئی ڈیو نے خود قبول کیا ہے لیکن انوفیشل ریپورٹس کلیم کرتی ہیں کہ اس کی رینج 90-110 کلومیٹر رینج تک ہے مارک 2 کی نون کلاسیفائیڈ ہیڈ آئن چیس رینج 100-120 کلومیٹرز ہوگی لیکن اس کی انوفیشل رینج تقریباً 150 کلومیٹر تک ہوگی کیونکہ جو اس میں کرٹیکل ٹیکنالوجیز استعمال کی جا رہے ہیں جانے کی پروپلشن گائیڈنس اور کنٹرول سرفیس ایکلوٹیشن وہ پہلے ہی پرفیکٹ کر لی گئی ہیں اور اس میں ایک کنویشنل سموکلس پروپلشن ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا جائے گا جس کے استعمال سے مسائل میں ایک خوبی آ جاتی ہے کہ مسائل اپنے ٹارگٹ کو بھی کل کر دے گی لیکن دشمن کے ایک کرافٹ کو یہ بلکل پتہ نہیں چلے گا کہ وہ مسائل کہاں سے لانچ کی گئی ہے اور کس ایک کرافٹ سے لانچ کی گئی ہے لیکن ان دونوں مسائل کی سیملائیٹیز یہیں ختم نہیں ہوتی دی آر ڈیو کا افیشلز کا کہنا ہے کہ مارک 2 مسائل میں زیادہ ہائر کل پروبیلٹی ہوگی اور زیادہ اچھا نو ایسکیپ جون ہوگا اسٹرہ مارک 2 مسائل میں کلپڈ ونگز اور فنس ہوں گے جانے کی اس کے ونگز اور فنس اندر کی طرف بند ہو جائیں گے تاکہ انہیں ایم سی اے اور سٹیلت یو ایویس کے اندر بنے انٹرنل ویپن بیس میں کیری کیا دیا سکے گا اسٹرہ مارک 2 میں زیادہ بڑی موٹر کا استعمال کیا جائے گا جس میں زیادہ امپروڈ ای سی سی ایم ہوگا جس میں جیمینی ڈیٹیکشن بھی ہوگا اور اس میں ایک اپگلڈ ای ایس ایڈ ڈار سیکر لگایا جائے گا اور یہ ایک لمبی دوری کی مسائل ہوگی اس سے پہلے دی آڈیوں نے سولڈ فیول ڈیٹر ریم جیٹ ٹیکنالوجی ڈیمنسٹریٹر کے دیویرمنٹل ٹرائز کیے تھے لیکن اسٹرہ مارک 2 میں ریم جیٹ پروپلچن کو استعمال نہیں کیا جائے گا اسٹرہ مارک 1 پروگرام میں ان فلائٹ پروفارمنس کے ایشو سائے تھے اسٹرہ مارک 1 مسائل میں یہ پرابلم تھی کہ اس کے ہائی سپیڈ پر اوپر وہ مسائل سٹیبل نہیں لے پاتی تھی جس کے کارن پروگرام میں بہت زیادہ دلیس ہوئے اور پوری مسائل کے ڈیزائن کو پھر سے ڈیڈن کرنا پڑا اور تاکہ اس کے فلائٹ ٹراجیکٹری کے ایشوز کو ٹھیک کیا جا سکے اگر اس مسائل میں ریم جیٹ پروپلچن استعمال کیا جاتا تو ویسے ہی ایشوز پھر سے آ جاتے لیکن اس بار ڈی آئی ڈیو نے رشیہ کی ویمپل جی ایس سی کمپنی کو انوال کیا ہے جس نے کی ریم جیٹ موٹر کے اوپر پچھلے کچھ دشکوں میں سٹیڈیس کی تھی ویمپل کمپنی نے اپنی فیموس آر ڈبل سیون بی وی ریم مسائل کے اوپر ریم جیٹ موٹر کو استعمال کیا تھا لیکن انہوں نے اس پروگرام کو آگے نہیں بڑھایا جس کے کارنوں کا پتہ نہیں ہے لیکن انہوں نے انڈیا کو ٹیکنیکل کولیبریشن پروائیڈ کیا ہے ایس ایف ڈی آر کی اوپر بیسٹ ایک لمبی دوری کی ایر ٹو ایر مسائل مارک ٹو پروگرام کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی آئیڈیا یہ ہے کہ ایک سستہ لو کاسٹ آپشن بنائی جا سکے جو کی ایس ایف ڈی آر بی آنڈ وی جو رینج مسائل کی پرفارمنس کے کمپیربلی پرفارم کرے لیکن اس میں ایک کنونشنل موٹر کا استعمال کیا جا سکے تاکہ اس سستی مسائل کو اڈیپٹ کیا جا سکے اور اسے انڈینئر فورس کی پوری فلیٹ میں ایک سٹینڈڈ بی آنڈ وی جو رینج ایٹو ایر مسائل کے طور پر اڈاپٹ کیا جا سکے ایس ایف ڈی آر اور مارک ٹو پروگرام بہت جا جوری نون پروپیشنل پروپلشن ٹیکنالوجیز کو بھی شیئر کریں گے تاکہ اس طرح مارک ٹو مسائل جالا لمبی دوری کی کلز ہائر کل پروپیلٹیز کے ساتھ کر سکے ایس ایف ڈی آر مسائل کو پوری فلیٹ میں اڈاپٹ کرنا بہت مہنگا ہوگا کیونکہ اس کا وجن بھی ڈائی سو کلو گرام ہوگا جو کی میٹی اور بیانڈ ویجور رینج اے ٹو ایر مسائل سے سکسٹی کیجز زیادہ ہے ایس ایف ڈی آر کی رینج بھی دو سو کلومیٹر سے زیادہ ہوگی اور اسے ایک اے ویکس کلر مسائل کے طور پر ڈیزائن کیا جائے گا اس مسائل کا استعمال ہائی ویلیو ٹارگٹس جیسے کی ان فلائٹ ریفیولنگ ٹینکرز اے واکس اور دوسرے ٹائٹیکل سپورٹ اے ایر ایسٹس کو ٹیک آؤٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا اس کے ویٹ کے کارن ایس ایف ڈی آر بینزڈ بیانڈ ویجور رینج اے ٹو ایر مسائل کو کچھ ہی اے کرافٹ کیری کر پائیں گے اور اسے ایک کومن بیانڈ ویجور رینج اے ٹو ایر مسائل کے طور پر ڈاپٹ نہیں کیا جا پائے گا اسی ایک کارن اسطرہ مارک ون اور مارک ٹو مسائل ایک سٹینڈر کومن اے ٹو ایر مسائل پوری فلیٹ کے لیے بنا دی جائے گی جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ انڈین اے فورس کو بالاکوٹ اے سٹائکس کے بعد ایک اچھی اے ٹو اے مسائل کی کمی محسوس ہوئی تھی اس بالاکوٹ اے سٹائک کے بعد انڈین اے فورس نے رشیہ سے بہت زیادہ نمبرز میں اے ٹو اے مسائلز کو آرڈر دیا تھا ان سٹائکس میں ایک میگ ٹو ون کو کھو دینے کے بعد بہت سے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ انڈین اے فورس کے پاس اچھی اے ٹو اے مسائلز نہیں ہے اور پاکستان کے پاس امریکن اے اے ایم وان ٹو انٹی مسائل ہونے کے کارن اس کے پاس اس ریگارڈ میں انڈیا کے اوپر ایج ہے تو اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے انڈین اے فورس کو ان سبھی مسائلز کی ضرورت ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واتنگ اس ویڈیو جائے ہندوان دی ماترہ